ایک اور بڑی ٹیم ایک اور مضبور ٹیم اور ایک اور ناکامی کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا انگلینڈ کے خلاف چار میچوں کی سیریز دو میچز ہوئے اور دونوں ہی میچ پاکستان ہار گیا کیا وجہ ہے کیا اس پاکستان کی ناکامی سے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کو کوئی بہتر راستہ ملے گا یا مسائل بڑھ گئے ہیں پاکستان کے اس ناکامی کا اور ان مسلسل ناکامیوں کو ضمدار کون ہے پاکستان کرکٹ کیا واقعی اگر ہم برائن لارا کو دیکھیں سونیل گواسکر کو دیکھیں میتھو ہیڈن کو دیکھیں پاکستان کے اپنے کرکٹرز کو دیکھیں جو ان دنوں پاکستان مختلف ٹیلیویین چینلز پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں یا اپنے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر خیالات کا اظہار کر رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں کوچی گفتونی ہو رہی ہے وجہ کیا ہے مسائل ہیں کیا اور کیا کوئی ورڈ کپ میں اچھی امیدیں نہ کی جا سکتی ہیں وہ سوالات ہیں جو آج پاکستانیوں کے ذہنوں میں ان پر بات کہیں پاکستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اسلام حافظ عمران کیا تھا آپ کی شکریہ یہ جو سیریز پاکستان ہارا ہے آپ کے خیال میں یہ تسلسل ہے ایک اور کیا کچھ سیکھا ہے غلطیوں سے پاکستان نے کیونکہ ہم ہمیشہ پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں یہ سنتے ہیں کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں حافظ عمران آپ کے سوال پر میں آپ کو جواب دوں میں آپ سے ہی خوال کرنا چاہوں گا اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو امید تھی کہ ہم انگلینڈ کو چارٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز میں ہرا دیں گے وہ تو ہیٹنگ لے اور کارڈیف میں میچ نہیں ہوا ونہا شاید اس سیریز کا نتیجہ چارٹ سفر ہوتا اتفاق کرتے ہیں حافظ بات سے میں بالکل اس سے قریب قریب اتفاق کرتا ہوں پھر اب آپ جب کچھ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں جب آپ کچھ اس بات کو مان رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ورلڈ کپ میں انٹر ہونے سے پہلے بارہ ٹی ٹوئنٹی میچ آپ کے پاس لسٹ میں شامل تھے اور ان بارہ ٹی ٹوئنٹی میچوں میں آپ کو پانچ میں ناکامی کا سامدہ کرنا پڑا ہے اور چار آپ جیتے ہیں تین میچ بارش کی نظر ہو گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بولنگ جو ہے وہ خراب ہے اور آپ جو چار ٹی ٹوئنٹی میچ جیتے ہیں ان میں تین میں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ جو ہے وہ شاہین شاہ آفیدی کے نام رہا ہے اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مسائل اس ٹیم کے کیا ہیں آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ غلطیاں ہم نے کہا کی ہیں آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ٹیم سیلیکشن غلط ہوئی ہے آپ جاننا چاہ رہے ہیں کیا ہم موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بلے بازی کر رہے ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ کپتانی سے لے کر ٹیم سیلیکشن تک سب کچھ آن پیپر درست انداز میں نہیں لکھا جا رہا نہیں سوچ موجود ہے اور پچھلے چار سالوں سے جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں آپ سب اچھا ہے کا راکھ اللہبتے ہوئے آگے بڑھے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاہ ورلڈ کلاس پلیئر ہیں تو ورلڈ کلاس پلیئروں کی یہ ورلڈ کلاس پرفارمنس ہے تو پھر آپ کو آنکھے بند کر کے ورلڈ کپ میں جانا چاہیے اور دیوار سے جہاں آپ ٹکرا جائیں گے وہاں سے آپ کو واپس آ جانا چاہیے ٹھیک ہے دیوار سے ٹکرا جائیں گے تو واپس آ جانا چاہیے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر پلیئر پاکستان میں موجود ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا اگر ہم سیلیکشن کی بات کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا اس سے بہتر پلیئر موجود ہیں تو یہ میرا کام نہیں ہے پہلے تو اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ میرا کام جو ہے ہر چیز میں تنقید کرنا ہے میڈیا جو ہے وہ اس موشریے کی آنکھیں ہیں اس موشریے کے کان ہیں اور اس موشریے کو آئینہ دکھانے والے لوگ ہیں ہو سکتا ہے پسند نہ پسند اپنی جگہ موجود ہے انسان ہے اور غلطیوں کے پتلے ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی گجائش نہیں ہے لیکن پچھلے پانس سال سے پالسان کرکٹ کے ساتھ جو کھیلوار ہو رہا ہے ہماری کرکٹ چند ناموں کے گرد گھوم رہی ہے ہم ہر ورلڈ کپ میں جاتے ہیں ہم ہر میگا ایونٹ میں جاتے ہیں کہانی وہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ ان چند پلیئر کو سر آپ کو پر بٹھاتے ہیں تو قصور بانٹو آپ کی ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے آپ چند ورلڈ کلاس پرفارمنس کی بات کرتے ہیں آپ آداد و شمار کی بات کرتے ہیں آپ ریکارڈز کی بات کرتے ہیں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یا ایسے ریکارڈ جو ہیں وہ دنیا میں کسی اور کے پاس ہیں تو آپ ان کو کلیجے سے لگا کر رکھئے آنکھوں کی تھندک بنائیے آپ کسی ٹورنمنٹ میں ٹروفی اٹھانے کا خواب مت دیکھئے جب آپ کی یہ سوچ ہو اور آپ اس انداز میں سوچتے ہو کہ جی ہمارے پاس تو ورلڈ کلاس پلیئر ہیں ہمارے پاس وہ پلیئر ہیں جو ریکارڈ بنا رہے ہیں تو آپ اس انداز میں خوش ہوتا رئیے بس ہمارے پاس تو ورلڈ کلاس پلیئے جی سن رہے ہیں جی بلکل آپ کے بارے اچھا ایسے میں یہ پوش رہا تھا کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا آخر میں بلکل اس سے یہ تو ساری چیزیں پروپوگیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کرتا ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں نے یہ یہ رینکنگ لے لی یہاں پر چلے گئے اتنی وکٹیوں ہوں گئی سو وکٹوں کا ریکارڈ بنا لیا اور ابھی انگلینڈ میں ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نے یہ بھی کہا کہ اس کو وقت دیا جائے تنقید نہ کی جائے ٹیم پر ایک آدمی نہ چھوڑ دیا جائے تو یہ تو ذہن سازی والا پھر ایک پہلو نظر آتا ہے یہاں سے دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ جس کا جو کام نہیں ہے اگر وہ یہ کام کرے گا تو پھر ایسی باتیں سامنے آئیں گی اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کرکٹ بورڈ کو چلانے کی تو اسی طرح کرکٹ بورڈ چل رہا ہے کبھی ہمارے کھلاڑی رمیز راجہ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کبھی رمیز راجہ ہمارے کھلاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کبھی مکی آرثر آ کر کھلاڑیوں کو تھپکی دینے لگتے ہیں کبھی بریڈ برن جو کہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں ڈیلیور نہیں کر سکے آپ ان کو پاکستان ٹیم جے دیتے ہیں آپ جو لوگ وہاب ریاض اور محمد یوسف پاکستان ٹیم پر تنقید کر رہے تھے بابر آزم کے کھیلنے کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے 2023 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیلیویجن پر وہاں بیاز بابر آزم کی کپتانی کو لے کر اور جیو ٹیلیویجن پر عبدالعزاق پاکستان ٹیم کے سیلیکشن کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے اب کرکٹ بورڈ میں جا کر ان کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی بکا بابر آزم کے علاوہ ہے نہیں تو بس پھر بات ختم ہو گئی پھر بابر آزم کے اوپر جب آپ اتنا بھینک کر رہے ہیں تو پھر بابر آزم ٹیم کو جتائیں بھی اور جہاں تک آپ کرکٹ بورڈ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ریکارڈ کا کھیل ہے کرکٹ بورڈ اپنا کام کر رہا ہے سوشل میڈیا اپنا کام کر رہا ہے ریکارڈ بنے ہیں تو تب ہی تو وہ پرچار کر رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے کھلاڑی نمبر ون ہو اور ٹیم ٹاپ فائف میں نہیں ہو تو کیا یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہی ہے اور آپ کے پاس بہترین کھلاڑیوں لیکن ٹیم جو ہے وہ پرفارمنس نہیں کر رہی تو اس کا سیدھا اور بنیادی جواب یہ ہوگا یونٹی کا فقدان ہے ٹیلی ویجن پر آ کر کیمرے کے آگے آ کر گلے میں ہارٹ ڈال کر مسکراتے ہوئے آپ جو ہے وہ فوٹو شوٹ کر آ کر لوگوں کو اب بے وکوک نہیں بنا سکتے پھر اس کے بعد آپ کا کسی بھی ٹیم میں سیلیکشن کا تین طریقے کار ہوتے ہیں فارم فٹنس اینڈ ڈسپلین تو اس ٹیم میں آپ مجھے بتا دیجئے کہ کتنے کھلاڑی ان تین چیزوں پر پورا اترتے ہیں اچھا نہیں لگے گا کہ میں نام لے کر بہت سارے لوگوں کی بات کروں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ بات نکلے گی تو پھر بہت دور تلک جائے گی اور ناموں میں بھی بہت سارے نام اب وہ سامنے آئیں گے پچھلے پاس سال سے یہی کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو پچھلے پاس سال سے جن کھلاڑیوں کے آپ انحصار کر رہے ہیں تو پھر آپ گھورانے کی کیا بات ہے اب رونے کی کیا بات ہے یہی کھلاڑی ٹیم کو چلا رہے ہیں اور اگر کرکٹ ووڈ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ کو اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور لوگ سوال کرنے کے لیے موجود ہیں اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان فیرادی ریکارڈ جو ہیں وہ ٹیم کی کامیابی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر اسی میں خوش ہو جائیے اور دو ورلڈ کپ آپ ٹی ٹوئنٹی کے ہار چکے ہیں ایک پچاس اوبر کا ورلڈ کپ ہار چکے ہیں ایک پچاس اوبر کا ایشیا کپ ہار چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی کا ایشیا کپ ہار چکے ہیں تو ایک اور ٹورنمنٹ سا ہی کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ ہار جائے نا تو کھیل میں دو ہی ٹیم میں میدان میں اترتی ہیں ایک جیتی ہے اور ایک ہارتی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹیم میں جیت جائیں لیکن اگر آپ لڑکا رہیں گے تو کوئی برا نہیں مانے گا ہمارے ٹرکٹ بورٹ کے سرور آئے کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے تک ٹیم کے اوپر تنقید نہ کریں تو ٹیم کے اوپر تنقید نہ کریں تو کیا کریں آپ یہ بتا دیجے مجھے آپ عدالتوں میں کیس لے کر جاتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جج صاحبان کو کہ سر آپ صرف کین سنیں آپ فیصلہ نہ دیجے گا کیا یہ possible ہے تو ٹیلی ویجن پر جو میرا کام ہے میں وہ کروں گا جو ٹیم کا کام ہے ٹیم پرفارمنس دے گی اچھی پرفارمنس دے گی تو ہم سر آئیں گے اچھی پرفارمنس نہیں دے گی تو ہم سوال اٹھائیں گے جو کہ ہمارا کام ہے آپ کرکٹ بورٹ کے سرور آئے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹیم کا پوسٹ مارٹم نہ کیجئے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ پھر کرکٹ بورٹ کے سرور آئیے بتا دیں کہ کس طرح چینوں کو لے کر چلنا ہے باتیں بڑی بڑی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ درشن بہت چھوٹے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرا نمبر ہر کی لڑی کے پاس ہے اور اگر کسی کے ساتھ ذاتی ہو تو وہ مجھے بتا دے پاکستان سوپر لیگ میں لیڈنگ میں کی ٹیکر اسامہ میر رہے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو پاکستان سوپر لیگ کا پرفارمر ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں پر اسامہ میر کو آپ نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا آپ اس بات کو تو چھوڑی ہے کہ آپ نے ان کو ورلڈ کپ کے سکارڈ میں نہیں رکھا آپ نے ان کو سترہ روپنی ٹیم میں نہیں رکھا انگلینڈ اور آئیلینڈ کی کیونکہ آپ کو درد تھا کہ اگر وہ ٹیم میں ہوتے تو شہداب خان کو باہر کرنا پڑتا اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ شہداب خان کو کون بچا رہا ہے شہداب خان کو کون ہتیلی لگا رہا ہے شہداب خان کو کون کھیلا رہا ہے تیرے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن لوگوں کو فرانچائز کرکٹ میں ڈیموٹ کیا جا رہا ہے ان کو آپ نے پاکستان ٹیم کا آسسٹنٹ پوچھ بنا دیا ازر محمود کو اسلامباد یونائٹڈ نے عوضے سے نے اتار دیا اور اب اسلامباد یونائٹڈ چیمپئن بن گئی ہے ان کو آپ نے پاکستان ٹیم کا آسسٹنٹ پوچھ لگا دیا تو آپ ہی اپنی اداعوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی ہم ارز کریں گے تو شکایت ہوگی آپ نے یونٹی کا ذکر کیا مختلف ادوار آپ نے پاکستان کرکٹ کے دیکھے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں اتحاد کی کمی ہے ٹیم میں اور یہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ فوٹو شوٹ کر لیں لوگوں کے سامنے آ کر ہنسے مسکراتے چہروں کے ساتھ لیکن در حقیقت یہ اس حوالے سے مسائل ہیں اس ٹیم میں بھی دیکھئے حافظ عمران صاحب دوست آپ کے وہ ہونے چاہیے جو کہ برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑ کر جائیں برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو میرے بول لینے سے کوئی اتحاد ٹیم میں نہیں آ جائے گا اور میرے بول لینے سے کوئی ٹیم کا اتحاد ختم نہیں ہو جائے گا وہ آپ کو گراؤن میں ان کے جو ریفلیکسز ہیں ان کے جو ایکشن ہیں وہ اس بات کا جواب دیں گے آپ انگلنڈ کو دیکھ لیں وہ اس ٹورنمنٹ میں اپنے عزاس کا دفع کرنے جا رہا ہے این مورگن کی خیادت میں انگلنڈ نے دوہزار انیس میں ورلڈ کپ سیتا تھا اور دوہزار تیس ورلڈ کپ میں اس ٹیم کا کتنا برا حال ہوا این مورگن نے کہا کہ اس بار ہماری ٹیم کی تیاری جو ہے وہ پوری ہے اور انہوں نے کہا کہ دوہزار تیس ورلڈ کپ میں ہماری تیاری پوری نہیں تھی اور اس بات کا خلاصہ انہوں نے یہ کیا کہ دسمبر دوہزار تیس میں جو ہم نے آخری سیریز ویسٹر ڈیس کے ساتھ کھیلی تھی یہ وہی ٹیم ہے جو کہ اب ورلڈ کپ میں انٹر ہو رہی ہے تو ہر کھلالی کو اپنے رول کا پتہ ہے آپ دیکھ لیجئے ماضی میں جواث بٹلر کے ساتھ جو ہے وہ انہیں کا آغاز جیسن روائے کرتے رہے انہیں کا آغاز جو ہے وہ پھر ایک اور پلیئر نے کیا تھا اب فلسولٹ آئے ہیں اور فلسولٹ جس طرح کھیل رہے ہیں مجھے تو ان کے اندر جو ہے وہ ایکسیل ایکسیل کھیل رہی ہے ایکسیل جی بالکل تو اب جو فلسولٹ پرکٹ کھیل رہے ہیں مجھے ان میں جو ہے وہ میکسویل کی جھلک دکھائی دے رہی ہے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج صرف اسی برح خوش ہو جاتے ہیں کہ جی آج ہم نے پچاس رنگ کر دی ہے چھے اوبر کے اندر جس پچکیوں پر اسی رنگ کرنے تھے آپ نے چھے اوبر میں اس میں آپ پچاس رنگ کر کے خوش ہو رہے ہیں اور جس پچکیوں پر انگلینڈ تین سپنر کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس میں ہم چھے فلسولٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کب تک کتنا دھوکہ دیں گے گیری کسٹن آئے ہیں کچھ نہیں کرنا انہوں نے انہوں نے اپنے دو سال پورے کرنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاٹسان پرکٹ پر ایک کتاب لگ دینی ہے کیونکہ جب تک آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا گھر ٹھیک کریں گے جب تک نہیں اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا آپ آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میڈیا تو کافی وقت سے پاکستان پرکٹ بورٹ میں فیصلے کرنے یہ آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کچھ خدا کا خوف کریں پاکستان پرکٹ کا حال جو ہے یہ ہاکی اور سکوچ جیسا نہ ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ پرکٹ انہی راستوں انہی اسی منزل کی طرح بڑھ رہی ہے اسی راستے پر چل رہی ہے جہاں سے مزید خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں نہیں جب یہ لوگ بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی کہ پاکستان پرکٹ کا حال بھی ہاکی جیسا ہو جائے گا سکوچ جیسا ہو جائے گا تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہاکی یا سکوچ کا حال کھیل کی وجہ سے نہیں ہوا ہے ہاکی اور سکوچ کا حال جو ہے وہ وسائل کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کرکٹ میں وسائل موجود ہیں اور انٹرناشنال کرکٹ کانسل کی بکہ بھی اسی کے اندر ہے کہ پاکستان پرکٹ جو ہے وہ سرکس کے اوپر ہے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ میچ ہو اور چاہے کوئی بھی جیتے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ٹیم جو بھی میدان میں اترے گی اس سے پیسے بنیں گے ریونیو جنریٹ ہوگا تو آپ اس بات کو تو بھول جائیں کہ جی پاکستان پرکٹ کا حال جو ہے وہ ہاکی اور کرکٹ کی طرح وہ ہاکی اور سکوچ کی طرح ہو جائے گا تو یہ تو آپ اپنے ذہن سے نکال رہے ہیں لیکن پرفارمنس وائز اگر آپ بات کریں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی رزوان پچھلے پانچ سال سے اس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں بابر پچھلے پانچ سال سے اس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں شداب پچھلے پانچ سال سے اس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں شاہین شاہ افریدی پچھلے پانچ سال سے اس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں یعنی اس ٹیم کی کور جو ہے وہ مور او لیس ایک جیسی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی شاہین شاہ فریدی کا جو ریکارڈ ہے وہ بہترین ہے وہ پہلے دو آور میں وکٹ لے کر دیتے ہیں بہترین بیٹر جو ہے وہ محمد رزوان ہے بہترین نمبر ون بلے بال جو ہے وہ بابر آزم ہے تو بھائی جب اتنے ٹاپ کلاس پلیئر آپ کے پاس ہیں تو آپ کی ٹیم ساتھوں نمبر پر کیوں موجود ہے تو پھر آپ کو اس یونٹی کا جواب میرا خیال ہے کہ اس جواب سے مل جاتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے نام موجود ہیں اور اگر وہ یونٹ کے ساتھ پرفارمنس دیں گے تو پھر آپ کو یونٹی پر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ دنیا کی بہترین ٹیم مجھ جائیں گے انگلینڈ کے جوز بٹلر کو سوشل میڈیا پر اتنا پریز نہیں کیا جاتا انگلینڈ کے جوز بٹلر جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ راز نہیں کیے انگلینڈ کے جوز بٹلر کا سٹرائک ریٹ آپ دیکھ لیجے کتنا ہے انگلینڈ کے جوز بٹلر پہلے چھوور میں کس طرح ملے بازی کرتے ہیں انگلینڈ کے جوز بٹلر جو ہیں وہ میچوں کو چھوڑتے بھی ہیں انگلینڈ کے جوز بٹلر جو ہیں وہ اس ٹورنمنٹ میں ڈیفینڈنگ چیمپین کیاپٹن کا رول پلے کرنے جا رہے ہیں انگلینڈ کے جوز بٹلر کی کپتانی میں دوہزار تئیس ورڈ کپ میں بڑے برے طریقے سے انگلینڈ ہاری لیکن کسی نے اس کا بڑا نہیں منایا کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ وہاں پر دوستی یاری نبھانے کا کلچر موجود نہیں ہے اور دوستی یاری نبھانے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے کسی کا نام دینے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کے سامنے موجود ہے کون دوستی کے اوپر کھیل رہا ہے کون سہاروں کے اوپر کھیل رہا ہے کون پرفارمنس کے اوپر کھیل رہا ہے اور کون پرفارمنس دینے کے باوجود بھی وہ باہر بیٹھا اس ٹیم کے یہ جو موجودہ کھیلاری ہیں آپ کے خیال میں پلینگ 11 میں کچھ حالات کے مطابق یا جو ان فارم پلیئرز ہیں یا جو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں نمبروں کو چھیڑ کر آپ کے خیال میں کچھ بہتر نتائج لیے جا سکتے ہیں اگر کچھ فارمیشن کے اوپر کچھ کامبینیشن کے اوپر توجہ دی جائے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر کسی کا نام نہ بھی لیا جائے تو دوستی یاری کو دیکھا جائے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس فارمیشن میں کچھ پاکستان بہتر نتائج دے سکتا ہے دیکھیں اس ٹیم کی فارمیشن کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی یہ گیاری کسٹن بابر آزم ازر محمود اور مہاب ریاض میں صحیح کرنا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر میچ میں بابر آزم محمد رضوان شاہی شافتی اور شہدہ فان ہر میچ میں کھیلیں اب آپ نے ان کو باہر نہیں بٹھایا ٹھیک ہے ہر میچ میں کھیلیں ٹھیک ہے آپ کے سوال یہ آیا سب مینجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ کی شطہ پر بھی کیونکہ این ورلڈ کپ سے پہلے اسامہ میر کی نو سی کا مسئلہ آتا ہے وائس کپتان کی تقرری کا مسئلہ آتا ہے ٹرکٹ بورڈ اس کی وضاحتیں دیتا ہے پھر گیری کرسٹن کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے اور چیئمنٹ ٹرکٹ بورڈ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر تنقید نہ کریں تو یہ مسٹ مینج ہیں چیزیں دیکھئے محسن رضا نقوی صاحب کو محسن سپیٹ کا نام دیا گیا جب انہوں نے وزیرالہ پنجاب کی ایسی ایس سے کام کیا نہ آپ ان کی نیت کے اوپر شک کر سکتے ہیں نہ ان کے طریقہ کارپن ضرور آپ کام کرنے کے سوال اٹھا سکتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی میں نے اختیارات جو ہیں دوسرے لوگوں وہ تخبیص کر دی ہیں تو جن لوگوں کو اختیارات دیے گئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے محاب ریاض محمد یوسف پہلا سوال تو یہ اٹھنا چاہیے کہ بھائی ان سے کوئی باسپورٹس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی پھر آپ نے بات کی اسامہ میر کی تو اسامہ میر جو ہیں وہ کیسے ٹیم سے باہر ہو سکتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے نمبر ون بولر ہونے کے باوجود کیسے اس ٹیم سے آؤٹ ہو سکتے ہیں سلمان علی آگا کیسے اس ٹیم میں آ سکتے ہیں آزم خان آپ مجھے بتائیے ان کی کارکرزگی مجھے بتائیے کیسے اس ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں افتخار احمد تو یہ وہ سوالات ہیں جس کے کسی کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے کرکٹ بورڈ کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پروفیشنل انداز میں اس ٹیم کو چلاوں گا لیکن کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے مختصر دور میں تو اتنی اس ٹیم کے ساتھ ملاقاتیں کر لی ہیں جتنی نجان سیٹی چودری ذکاشرف نے نہیں کیا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کرکٹ ٹیم سے کوئی تعلوب نہیں ہے تو اگر آپ کا کرکٹ ٹیم سے تعلوب نہیں ہے تو ہر پانچ منٹ کے بعد ہر دورے کے اوپر آپ ٹیم کے ساتھ کیوں ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ ایک دفعہ ملیں گے دو دفعہ ملیں گے ہر بار ملنے کا کیا مقصد ہے اس کا مطلب کہ ہوتھ وارٹر میں آپ ہیں اور یہاں پر بات دراصل یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کی کارکردگی کا جو پیمانہ ہے جو پیمائش ہے وہ ٹیم کی پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے کرتی تھی تو جب آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ نتھی کریں گے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کرکٹ ٹیم سے کوئی تعلوب نہیں ہے تو بھائی اگر کرکٹ ٹیم سے آپ کا کوئی تعلوب نہیں ہے تو ہر پانچ منٹ کے بعد آپ بلاکات کیوں کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس بات کا خلاصہ کر رہی ہیں کہ بھائی رمید راجہ محسن رضا نکوی چودری دکار شرف اور نجم عزیز تی چیئرمن جو بھی آئے توجہ کرکٹ ٹیم ہے اور کرکٹ بورڈ کے جو مسائل ہیں کرکٹ بورڈ کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں وہ وہی چلا رہے ہیں جو چلا رہے تھے اور وہ جو ہے آپ کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو صرف کرکٹ ٹیم تک الچھا کر رکھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ سر بس کرکٹ ٹیم اچھا کر لے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا تو بس ایسی چلتا رہے گا پھر وہ اشواق احمد نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے پھر وہ معاشرہ ایسے ہی چلتا ہے تو کرکٹ بورڈ بھی بس ایسے ہی چلتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سید یایہ حسانی صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے قیمتی رائے ہمارے ناظرین تک پہنچائی تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں آنے والے دنوں میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ